اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا وہ قوم کبھی بھی فلا نہیں پاسکتی کبھی کامیاب ہی نہیں ہو سکتی وہ قوم جو اپنی لیڈرشپ کسی عورت کے حوالے کر دے تو جب ان لوگوں نے عائشہ کو اپنا لیڈر بنایا تو مجھے وہ حدیث یاد آگئی میں نے کہا یہ لوگ کبھی کامیاب نہیں ہوں گے دیکھیں اور یار وہ کوئی ایران سے کوئی چندہ کھانے والے لوگ نہیں تھے یہ صحابی ہیں ابو بکرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو کوئی چندہ نہیں آتا تھا ایران سے آج کل کوئی ہوتے تھا کہنے نہیں ان چندہ لبیتاں بولے تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں پھر عائشہ کی حمایت سے پیچھے آٹھ گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی وجہ سے بہت بڑی بات ہے